آسا ہمکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں آئی بنانے لگی تھی سفید جنے تو میں نے کہا کیوں نہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کرتوں کیونکہ ویسے تو یہ کوئی نہیں مشکل ہوتا ہر کوئی ایزی لی بنا لیتا ہے میں نے کہا پھر بھی کوئی کوئی جو ملحب ابھی یونی سے فارغ ہوئی ہیں کالے سے تو ان کو زیادہ زیادہ ہوتا ہے نا اس بات کی طرف توجہ تو میں نے کہا کیوں نہ میرے وجہ سے کسی کی ہلپ ہو جائے تو یہ میں نے بیاز رکھی ہوئی تھی بران ہونے کے لیے تو یہ دیکھیں اب انہوں نے ہلکا کلر سنیرہ کر لی ہے ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ دسٹرپ کرتے ہیں تو بس کبھی بچوں کے ساتھ کبھی ہانڈی تو یہ سب تو چلتا رہتا ہے تو چلیں ابھی اس کا کلر تھوڑا اور چینج ہوتا ہے تو پھر ہم اس میں مکچر ایٹ کریں گے جو ٹرماٹر کا میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے اور سوری اگنار کیجئے گا اگر آپ کو پیچھے سے کیونکہ شام کا ٹائم ہے تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ باہر نکلی ہوتے ہیں تو بس گلی سے آواز آ رہی ہے کیونکہ میں ڈائننگ میں بیٹھ کے نا تو ریکارڈنگ کر رہی ہوں اس وجہ سے تو یہ ہم اپنا مکچر ایٹ کر دیں گے تو اس کا یہ ہے کہ اس کو ایک دو دفعہ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو پھر ہم ایسے کریں گے کہ اپنے مسالے ایٹ کر لیں گے اور مسالے آپ اپنی کونٹیٹی کے لحاظ سے ایٹ کر لیں ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سالان ہوتا ہے تو کافی رہتے ہیں آدھا آدھا ٹی سپون اب ہم اس میں ڈالیں گے ہلتی اور تھوڑی سی اور ڈال دینا میں نے ایک دفعہ مینے ڈالی تھی اور مرچیں اپنے حساب سے ڈال لینا اور اس کے بعد ہم نمک شامل کریں گے اور آپ بتائیں آپ کی جنگی کیسی چل رہی ہے روٹین کیسی ہے اب تو بچوں کے سکول بھی ڈیلی ہو گئے ہیں تو صبح تھوڑا مشکل ہوتا ہے سب خواتین کے لئے مشکل ہوتا ہے اچھا تو اب ہم اس کی اچھی سی بنائی کریں گے پانچ سات میٹ اور جب یہ ہنڈی نا آئل چھوڑ دے گے نا یہ مثالہ تو پھیرہ ہم اس میں سبز میٹ چیٹ کریں گے ابھی دیکھتے ہیں کیا سین ہے تو یہ دیکھیں اب اس میں سبز میٹ چیٹ کرتے ہیں اور ایک دو دفعہ اس کو بھی مکس کر کے تو پھر ہم پتا ہے کیا کریں گے کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا بیاج ہوتا ہے نا وہ مجھے کھڑے کھڑے اچھے نہیں لگتے مثالے میں میں کہتا ہوں کہ بلکل اب یہ دیکھیں نا اب میں نے یہ گرینڈر میں گرینڈ کر لی ہے یہ دیکھیں نا اب یہ کتنی اچھی سی گریبی سی تیار ہو گئی ہے تو میں نے نا اس میں گرینڈر میں ڈال کے نا تو گرینڈ کر لی ہیں تو اس سے پھر اس کی لکھ بھی اچھی آتی ہے اور مثالہ بڑا اچھے سے آپ بھی یہی زیادہ کوشش کیا کریں کہ جب مثالہ اچھی طرح سے بھون جائے نا تو آپ ایسی کیا کریں کہ گرینڈر میں ڈال کے نا جگ میں تو پھر آپ گرینڈ کر لیا کریں اور پھر آئل میں آپ پھینک دیا کریں اور دو تین منٹ کی بنائی کے بعد اس کی لکھ بہت اچھی آتی ہے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں اب اس میں سبس دنیا ایٹ کر دیں گے سبس دنیا کے بغیر تو کوئی آنڈی مکمل ہی نہیں ہے نا بھائی تو یہ بس اچھان سی ریسپی ہے میں نے کہا کہ چلیں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اسی بہانے ٹائم بھی گزر جائے گا اور تھوڑی سی آپ کے ساتھ بات چیت پی ہو جائے گی گھپ شپ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں یہ آپ میں نے چنہیں ایٹ کر دیا نا تو وہ پیاس کھڑے کھڑے نظر نہیں آرہے گرینڈر کا یہ فائدہ ہوتا ہے نا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مسالہ اچھا تیار ہو جاتا ہے اور پیاس نہیں نظر آتے پھر وہ ایک دام اچھا ہوتیل والے لوگ آتی ہے تو آپ اس کی پانچ ساتھ میں بنائی کریں گے تو جب جی آئل چھوڑ دے گا تو پھر اس میں تھوڑا سپنے حساب سے پانی ڈال دیں گے یہ دیکھیں آپ اس نے اچھا سا آئل دیکھیں نا اس کی لوگ چیک کریں مجھے تو بہت زیادہ مزے کا لگ رہا ہے اور آپ یقین کریں کہ بناتے وقت اتنا نہیں ہوتا لیکن جب بندہ کھاتا ہے نا تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی محنت کی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ محنت ہوئی ہے کسی چیز پر تو بس جو چیز بنایا کریں تھوڑی محنت کیا کریں تھوڑا مثالیں پر توجہ دیا کریں باقی سب کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا سب کام آسان ہوتے ہیں صرف کرنے میں تھوڑی ہوتی ہے نا کہ لگن کے ساتھ اب اس میں پانی ایڈ کر دیا تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھاک دیں گے تو اس میں بائل شروع ہو جائیں گے آنے تو پھر آپ اپنے اندازے سے جتنا بھی اس کا شوربہ رکھنا ہوا تو رکھ لیجئے گا تو میں نے دیکھ لیا یہ میڈیم پر کیا ہوا ہے بلکل زیادہ ہائی بھی نہیں کرنا اور زیادہ سلو بھی نہیں کرنا میڈیم پر رکھیں گے تو اچھی اس کی گریہ بھی تیار ہوگی یہ آپ دیکھ لیں میں نے تو اتنا اتا لیا تھا کیونکہ ہمیں اتنی ہی ضرورت تھی نا تو میں نے اتنا ہی اتا لیا تھا اور اب اس کے اوپر گرمی سالہ پاورڈر جو ہے وہ میں نے ڈالنا تھا تو بس ہانڈی تیار ہو گئی ہے اور یہ میں نے گرمی سالہ پاورڈر اوپر ایڈ کیا تھا اور بچے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے ورنہ آپ کو اس کی فائنل لوگ بھی چیک کروا دیتی اور بہت مزے کے بنے تھے ماشاءاللہ اور آپ پہ لازمی ٹرائی کرنا اور مجھے بتانا کہ کیسے بنی میری ریسپی اور مجھے ایک لائک ضرور دینا اور اچھا تو یہاں پہ ایسے کہ میں تو ایسے کرتی ہوں کہ چننیں بوائل کر کے تو شاپر بنا بنا کے ایسے کرتی ہوں ایک گلاس بھر کے ہم دو لوگ ہیں میں اور میرے ہسپنڈ تو ہمارے لئے یہ کافی ہوتا ہے جو بھی چیزیں تھوڑی سی تو میں ایسے کرتی ہوں کہ تھوڑی سی شاپر بنا کے تو رکھ لیتی ہوں اب میں نے یہ بنائے بھی ہیں اور چھے پیکٹ یہ بھی بنا کے رکھیں اب یہ ہے کہ جب بریانی وغیرہ بنائیں گے نا چاول تو ان میں یہ ایڈ کر لیں گے تو پھر یہ مشکل میں ہوتی ہے ایزیلی فریش سے نکالا اور یہ آپ دیکھیں یہ میں نے پیکٹ بنا کے رکھ دی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے ساتھ لیمونے چوڑ کے پانی رکھا ہوا ہے تو بس جو ہوتا ہے تھوڑا پتہ کام ہوتا ہے تو آپ جلدی سے آٹا گون لیتے ہیں کیونکہ بچے کھیل رہے ہیں اور ہانڈی میری تیار ہے تو بس مدد کا یہ ہوتا ہے کہ جو کام ہو بس جلدی جلدی ہو جائے اور ابھی میں آپ کو باہر کا بیو چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں باہر بادل اتنے سخت بنے ہوئی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور یہ دیکھیں نا اور آپ یقین کریں آپ یقین نہیں کریں گے کہ بادل ہوں اور مجھے اتنا ڈال لگتا ہے کہ بس آپ پوچھیں مدد میں بادل بنے ہوئے ہیں تو میں یہی سوچتی ہوں کہ میں بچوں کو سنبھالوں یا خود کو سنبھالوں میری یہ روٹین ہے تو ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی امید ہے کہ آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا آئندہ ویلوگ دینے کے لئے میرا چینل سبکرائب کرنا اللہ حافظ